ملک بیشتر علاقوں میں موسم بدل گیا، گرمی کے شدت ختم، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گرد چمک ساتھ بارش کے بعد موسم خوشکوار، مری، پشاور، چار سدہ، مانسیرہ، ٹانک، ایبڈاباد، سوابی، ڈی آئے خان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، دابوسر ٹاپ، ناغا پربت، بٹوگا ٹاپ پر وقفے وقفے سے برف باری، مہک میں موسم یاد کے مطابق آج اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتسان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر ائر کالٹی انڈیکس 166 ریکارڈ، لاہور کا دوسرا نمبر ائر کالٹی انڈیکس 154 ریکارڈ اور یہ اتنا بڑا چور ہے کہ یہ انشاءاللہ اگلے کئی سال جیل سے باہر نہیں آتا چار سال کالی اینکیں لگا کر شاموں کو بیٹھ کے ترجمانوں کے جلاس کیے ایک ایٹ نہیں لگائی ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں لگایا مہنگائی کے اعتدارت کے لیے کوئی ایک کام نہیں کیا آج کہتا ہے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو کہتا تھا کہ ان کی دوڑیں لگیں گی میں کہتا تھا آپ کو مسلم نگنون کے رہنمات تارہ نے کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے کئی سال جیل سے باہر نہیں آئیں گے نواز شریف کے آنے کی تاریخ اٹل ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا مسلم نگنون میں شامل ہونے والے راجہ ریاض بولے جو یہ کہتا تھا کہ جس نے اسے چھوڑا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی آج آ کر دیکھو ہماری سیاست ختم ہوئی یا تمہاری سیاست غیر شرائی نکاح کیس میں چیئرمن پی ٹی آئے کو سپریٹنڈڈ اٹک جیل آج عدالت پیش نہیں کریں گے سپریٹنڈڈ اٹک جیل نے سیول جج قدرت اللہ کو خط میں لکھا کہ چیئرمن پی ٹی آئے کو اٹک جیل سے باہر لانا خطرے سے کم نہ ہوگا اٹک سے اسلام آباد کے سفر میں کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے عدالت پیشی سے استثناء دیا جائے غیر شرائی نکاح کیس میں چیئرمن پی ٹی آئے کو صبح عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا چیئرمن پی ٹی آئے یا جیل کاٹنے والے پارٹی کے سینکڑو اراقین کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں نگرہ وزیر آزم انوارالک کاکر کا امریکی خبر اصائدارے کو انٹرویو کہا جیل کاٹنے والے پی ٹی آئے اراقین توڑ پوڑ اور جلاو گھراو کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے پی ٹی آئے میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں الیکشن میں حصہ لے سکیں گے انوارالک کاکر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو انتخابات میں کامیابی سے روکنے کے لیے فوج کی جانب سے دھاندلی کرنے کی بات مزیقہ خیز ہے عام انتخابات فوج نہیں الیکشن کمیشن کروائے گا ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ چینمن پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کے بغیر کرایا گیا الیکشن غیر آئینی غیر اخلاقی ہوگا ایسے انتخابات کو عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے ترجمان پی ٹی آئی کا نگرہ وزیراعظم سے اپنے بیان کی وضاحت کا مطالبہ کہا انوار الحق کاکر بطار نگرہ وزیراعظم اپنی حکومت کو شرنگیز منصوبوں سے الگ کریں عمرتہ مندیال کے فون پر جسٹس سردار تارک مسود ناراض ہو گئے تھے اہم تفصیلات سامنے آ گئیں جسٹس سردار تارک مسود کے خلاف شکایت آئی تو سابق چیف جسٹس نے انہیں ہی فون کر کے ان کی رائے مانگ لی جسٹس سردار تارک مسود فون پر ناراض ہو گئے کہا کہ ان کے خلاف شکایت آئی ہے تو کیس سپریم جوڈیشل کانسل کیوں نہیں بھیجا اس کی بجائے انہیں کیوں فون کر دیا گیا جسٹس سردار تارک مسود نے پانچ ستمبر کے فون پر اگلے ہی دن خط لکھ کر اپنی ناراضی کا اظہار کیا آنکھوں کی روشنی چینے والے جالی انجیکشن خسور اور لاہور سے رحیم یار خان تک پھیلنے کا انکشاف 68 مریض سامنے آ گئے انجیکشن بیجنے والے دو ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ ایک ملزم لاہور کے بڑے نجی کینسر اسپتال کا سابق ملازم نکلا انہی الزامات پر پانچ سال پہلے اسپتال سے نکالا گیا تھا دوسرا ملزم ایک اور نجی کینسر اسپتال کی ڈسپنسری میں نوکری کر رہا تھا ملزم کو دو روز پہلے انجیکشن سے انفیکشن پھیلنے کا پتہ چل چکا تھا جس پر اس نے ڈسپنسری سے سارا سٹاک ہی غائب کر دیا تھا مارڈل پاؤن لاہور میں انتظامیہ کا ایکشن غیر قانونی فیکٹری سیل مارکٹ سے سارا مال بھی اٹھا لیا گیا لاہور قصور جھنگ اور صادق آباد میں الگ الگ ڈیلرز انجیکشن سپلائے کر رہے تھے کوئی ملزم اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا نگرہ وزیر آلہ پنجاب موسیٰ نکبی نے جالی انجیکشن سے متاثر افراد کو مفت علاج فراہم کرنے کی ہدایت کر دی جن شہروں میں جالی انجیکشن سے شہریوں کی بینائی ضائع ہوئی وہاں ڈراغ انسپیکٹرز کے خلاف کاروائی کا حکم انکوائری رپورٹ آنے تک انجیکشنی کی فروغت روکنے کی بھی ہدایت دی پیٹرول پہ گالی سیڈی جل دیئے چالی سے پنکٹالیس کلومیٹر اور گیس پہ جل دیئے اسی سے سو کلومیٹر جل دیئے ایک کلو گیس میں مہنگے پیٹرول سے پریشان افراد نے بچت کے لیے موٹر سائیکلز میں خطرناک ایل پی جی کٹ لگوانا شروع کر دی کہتے ہیں ایل پی جی سے بہت اچھی ایوریج مل رہی ہے ایک لیٹر پیٹرول سے چالیس پنکٹالیس کلومیٹر کا سفر کرنے والی موٹر سائیکل ایک کلو ایل پی جی سے سو کلومیٹر تک چل جاتی ہے خیرپور میں مانگ بڑھتے ہی کٹ کی قیمت بھی بڑھ گئی چار ہزار پانچ سو سے بڑھ کر چھ ہزار کی ملے لگی ایل پی جی پر موٹر سائیکل جلانا خطرناک ہے خطرناک تو بالکل ہے لیکن کیا کرے رسک تو اٹھانا پڑتا ہے کیا کرے انسان پیٹرول جو ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے اس لیے جو اب گاڑی جو ہے ایل پی جی پہ کرتے ہیں چیلمن پی ٹی آئی کے ترجمان قانونی امور نائیم حیدر پنچوتا نے کہا ہے کہ وہ چیلمن پی ٹی آئی کی صدر عارف علوی سے ملاقات کی تردید کرتے ہیں دیل کی افواہوں کا پوچھا تو چیلمن پی ٹی آئی بہت حیران ہوئے چیلمن پی ٹی آئی کا جالی معافی نامہ بھی پھیلائے جا رہا ہے معافی نامے میں چیلمن پی ٹی آئی کے جالی دستخت ہے این پی کے مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ گندم پر پہلا حق پنچاب کا ہے تو بجلی اور گیس پر پہلا حق خیبر پختون خاکا ہے قیدی 804 نے عوام اور فوج کی لڑائی پلان کی تھی اب ان سے حساب کتاب مانگا جا رہا ہے تو اس میں کونسی بری بات ہے کراچی میں چپتازیے کا پہلا جلوس نشتر پارک سے برامد ہو گیا براستہ صدر امام بارگاہ حسینیان ایرانیان خاردر پہ اختتام پذیر ہو گا دوسرا جلوس دوپہر ایک بجے رزویا چورنگی نازم آباد سے برامد ہو گا جو لازبیلا سے تین ہٹی اور سینٹرل جیل سے ہوتا ہوا مارٹن روڈ امام بارگاہ پر ختم ہو گا چرافک پولیس کے مطابق چرافک کو جوبلی آنشتر روڈ کی جانب مور دیا جائے گا نازم آباد سے آنے والی چرافک کو لازبیلا سے نشتر روڈ کی جانب جانب جانے کی اجازت ہو گی لیاقت آباد سے ایم ای جینا روڈ آنے والی چرافک کو تین ہٹی سے جیل چورنگی بھیجا جائے گا سٹیڈیم روڈ سے ایم ای جینا روڈ کی جانب آنے والی چرافک کشمیر روڈ سوسائیٹی سگنل سے شہرہ قائدین جا سکتی ہے گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس آج بند رہی کراچی کے علاقے کورنگی میں فائرنگ سے باپ اور دو سال کی بیٹی جہاں باق مقتول کی اہلیہ محفوظ رہی تاہر زمان اپنی اہلیہ اور بچوں کے حمراہ موٹر سائیکل پر گزر رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار دو ملزمان نے فائرنگ کر دی ایس ایس پی کورنگی نے کہا کہ فائرنگ کے جگہ سے تیز بور کو سٹول کے آٹھ خال ملے ہیں تاہر زمان نے لوٹ مار نہیں کی اینی شاہدین نے بتایا کہ مقتول اور ملزمان کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا جس کے بعد فائرنگ کی گئی آئی جی سندھ رفت مختار نے ریپورٹ طلب کر دی متحدہ قومی موومن نے الیکشن مہم شروع کر دی کراچی کے علاقے ماری پور میں الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا کنوینر خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان پر پچھتر سال سے حکمرانی کرنے والوں کا عوام سے تعلق نہیں سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفی کمال نے خطاب میں کہا ہے کہ وہ جب میر تھے تو انہوں نے مبارک ویلج تک سڑک بنوائی تین چھوٹے ڈیم بنوائے جن سے آج بھی پانی سپلائی کیا جاتا ہے لیاری کو پانی فرہم کرنے کے لیے لائن ڈالی حکمرانوں نے نیک نیتی سے کام کیا ہوتا تو کراچی ترقی کرنے والے شہروں میں سے ہوتا برتی مہنگائی اور اضافی بلز کے خلاف کوئٹا میں جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ امیر جماعت اسلامی سیراج الحق نے کہا دنیا بھر میں سال میں ایک بجٹ پیش کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں سال کے 365 دنوں میں 365 بجٹ پیش کیے جاتے ہیں کوئٹا میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں کہا اردگرد ممالک میں مہنگائی نہیں پاکستان میں کیوں مہنگائی ہے جماعت اسلامی کے سکھر، ہیدرابار، تھٹا، جیکب آباد، سانگھر سمیت دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں گلگت بلتستان میں نوردرن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کپنے مطالبات کے حق میں جاری احتجاجی دھرنا بارویں روز میں داخل ہو گیا گلگت بلتستان میں مسافروں کو آنے جانے میں شدید مسائل کا سامنا ہے سعودی وزارت خارجہ کی یہ دہائق میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعی کی مظامت کہا اس طرح کے اقدامات واضح طور پر نفرت اور نسل پرستی کو ہوا دیتے ہیں ایسے اقدامات انتہا پسندی کو مسترد کرنے کی بین الاقوامی کوششوں سے متصادم ہیں سعودی وفد کا روان ہفتے مقبوضہ مغربی کنارے کا دورہ متوقع فلسطین یہدہ دار کے مطابق سعودی وفد فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کرے گا خبر ایجنسی کے مطابق دورہ اسرائیل سعودی عرب کے دنمیان موہدے کی سفارتی کوششوں کے لیے ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا پناہ غزین کیمپ پر حملہ دو فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کی کارروائی میں منگل سے اب تک آٹھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں امریکی خلائی جنسی ناسا نے سیارچے بینوں کی مٹی کا اب تک کا سب سے بڑا نمونہ حاصل کر لیا ناسا نے سیارچے بینوں کی مٹی کا نمونہ حاصل کرنے کا مشن سات سال پہلے لانچ کیا تھا نمونے سے نظام شمسی کی تشکیل جاننے میں مدد ملنے کی امید ہے مٹی کے نمونے سے زمین کی ابتدا کے بارے میں بھی اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں گورنر سندھ کامران خان ٹری سوری کی ادایت پر ربیو لول کے مہینے میں گورنر ہاؤس کو سبز رنگ کے برکی کمکموں سے سجا دیا گیا چراغان ربیو لول کے پورے مہینے جاری رہے گا گراچی مجاری اوور فورٹی گلوبل کرکٹ کپ میں پاکستان ویٹرنز نے ویسٹرن ڈیز کو چھے وکٹ سے شکست دے کر مسلسل چوتی فتح سمیٹ لی ویسٹرن ڈیز کے دو سا دو رنز کا حدف پاکستان نے اک تالیس فیوور میں بہ آسانی حاصل کر لیا نیت جیو سوپر سے براہ راست نشر کیا گئے ایشین گیمز کے ویمنز کرکٹ ایوینڈ میں سیری لنکا کی ٹیم پاکستان ویمن ٹیم کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی سیری لنکا نے پاکستان ویمن ٹیم کا چہتر رنز کا حدف بہ آسانی حاصل کر لیا ایشین گیمز ویمن کرکٹ کے فائنل میں سیری لنکا کا مقابلہ بھارتی ویمن ٹیم سے ہوگا سعودی عرب میں جاری چھے ملکی ویمن ٹورنمنٹ میں میز بان سعودی عرب نے پاکستان کو ایک صفر سے شکست دے دی سعودی عرب کی جانب سے گول پچانوے میں منٹ میں کیا گیا پاکستان ٹیم سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گئی برلین میراثن کا ویمن ایوینٹ ایتھوپیا کی ٹکسٹ آسفہ نے ریکارڈ وقت کے ساتھ جیت لیا جبکہ منز ایوینٹ میں ڈبل اولمپک چیمپین کینیا کے الویٹ کپچوک کے ریکارڈ پانچوے مرتبہ برلین میراثن جیتنے میں کامیاب رہے جیو نیوز کی آنکر محمد جنید بھی تین گھنٹے چاون منٹ کے وقت کے ساتھ برلین میراثن مکمل کرنے میں کامیاب رہے موسیقی موسیقی ہمارے لیے بہت کچھ ہے جاننے کے لیے جوڑی وغیرہ اور مطلب جیسے سکولرشپ کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا یہاں پر اس کردو میں تین روزہ تعلیمی فیسٹیول کریئر فیسٹ دوہزار تیس کا اخترتاب ہو گیا گلگت بلتستان بھر سے طلبہ طالبات کے شرکت فیسٹیول میں چالیس سے زیادہ سٹالز پر پچاس شوگوں کے کریئر میں تعلیمات نے رہنمائی حاصل کی کراچی آرٹس کانسل میں پاکستان تیئٹر فیسٹیول جاری اتوار کردو زبان میں ڈراما گدھا منڈی پیش مزائیہ سکرپٹ اور جاندار اداکاری نے ڈرامے کو یادگار بنا دیا جیو اور آرٹس کانسل کے اشتراک سے منوقد کیا جانے والا پاکستان تیئٹر فیسٹیول آٹھ اکتوبر تک جاری رہے گا تمہاری حیثیت اتیاز کا فیصلہ کم نہیں کر سکتے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میرے بارے میں کو زادہ ایکسٹریم پر سوچ نہیں ہے محبت کرتا تو اسے میں جاریوں ہمیشہ کے لئے میں نے کہا تھا اسے اب محبت یہ دعوے کرتی ہو تو شاہنی کو اس کے شیر دے تو چلی جا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لئے سیون سکائی انڈرٹینمنٹ کی پیش کرش ڈراما سیریل احرام جنون کی آفریقز دیکھئے آج رات آٹھ بجے صرف جیوڈی بھی پر موسیقی